السلام علیکم آپ کا ہوسٹ سینر آرٹسٹ شباہد حسین آپ سے مخاطب ہے آج کلاسیکل دنیا کے بادشاہ کینگ اوف کلاسیکل گائک استاد مبارکنی خان کا انتقال ہو گیا ہے ایناللہ و ایناللہ راجعون آج بہت بڑی گائک فیملی میں ایک دکھ کی کڑی ہے ابھی پچھلے دنوں چند دنوں میں مروف فوک گلوکار شوکت علی بھی ہم سے بچھڑ گئے ہیں استاد مبارکنی خان انیس سو سینتیس میں جلندر کے گاؤں میں پیدا ہوئے ان کا تلق کسی معروف موسیقی گرانے سے نہ تھا بلکہ اپنے خاندان میں جاری موسیقی سے انہوں نے گرانے کی سطح پر اپنے خاندان کو لیا ہے تھے موسیقی کی دنیا میں ان کا بہت بڑا نام ہے بہت بڑا مقام ہے آج یہ ہمیں نہیں ہیں استاد مبارکنی خان نے خیال گائکی سے ایک صدی سے جاری ایسی گائکی میں اپنے فن کا لوہم نوایا اور بتا دیا کہ گائکی کلاسیکل گائکی کیا ہوتی ہے انہوں نے گائکی میں ایسے ایسے سر لگائے ایسے ایسے راگلا پہ کہ محفل کچھ تھی زافران بن جاتی تھی استاد مبارکنی خان کا کلاسیکل دنیا میں ایک بڑا نام ہے ایک بڑا مقام ہے اور انیس سو بنوے میں استاد مبارکنی خان نے آل پاکستان موسیقی کانفرنس میں کلاسیکل گائکی میں اپنے کیریئر کا آغاز کر دیا اور پھر اس شعبہ سے منسلک ہو گئے استاد مبارکنی خان نے بہت زبردست قسم کا پرفارم کیا ایک بڑا نام تھا کلاسیکل کو ایک نئی زندگی بکشی انہوں نے بہت زبردست قسم کے وہ گائک تھے اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنے فنکل لخا منوایا اور استاد مبارکنی خان کو دو در ساتھ میں پرائیڈ و پرفارمس کا بھی عزاز صرف پاکستان نے نوازا استاد مبارکنی خان جب راگ الابتے تھے کلاسیکل گائکی کرتے تھے اور انہیں بڑا شعور اصل تھا ایک گہرہ شعور رکھتے تھے ودھیا میں اور براک کی انہوں نے اروجنل شکل پیش کی استاد مبارکنی خان فن نے کلاسیکل گائکی میں ایک خاص مہارت حاصل رکھتے تھے ان کا خاص مقام تھا ایک خاص انداز تھا آگام میں نہیں ہے اور ان کی یاد صدیوں زندہ رہے گی انہوں نے گائکی میں جو خدمت کر دی ہے وہ کلاسیکل گائکی میں وہ نہیں بول سکے گی اور ان کا خلاق جو ان سے ہے وہ متو تک نہیں ہو سکتا وہ ویڈ سکسیت تھی کلاسیکل گائکی میں انہوں کا خاص مقام تھا استاد مبارکنی خان جو ہیں آجام میں نہیں ہے لیکن ان کا فن ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور انہیں خاص مقام اصل تھا وہ جب راگ گاتے تھے اور گر کو جیسے انہوں نے جیسے چھیڑتے تھے اسے چھیڑ کرنی کرتے تھے اور اسی گر میں پھر واپس آ جاتے تھے اور محفل میں حاضرین جو تھے وہ دا دیا بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور انہیں اپنے فن سے لگاؤ تھا بہت ہی شفیق تھے آج ہم سے بیچھڑ گئے ہیں اور ان کی یاد میں شہر رہے گی میں اپنے ناظرین کو اپنے سننے والوں کو یہی کہتا ہوں یہ میسے دیتا ہوں کہ استاد مبارکنی خان کے لیے دستے دعا رہیں ان کی مقربت لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام حصل ہو